پنجاب حکومت نے آئی جی پنجاب کی پرفارمنس پر تحفظات کا اظہار کر دیا وفاق کو نئے پولیس اربراہ کی تائناتی کے لیے تین نام پھشپا دیئے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے خدمات واپس لینے سے انکار کرتے ہوئے فیصل شاہکار کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی آئی جی پنجاب وفاق اور پنجاب حکومت کے درمیان شٹل کاک بن گئے پنجاب حکومت کا فیصل شاہکار کی پرفارمنس پر تحفظات کا اظہار نئے آئی جی کے لیے تین نام ارسال وفاقی حکومت کا آئی جی کے خدمات واپس لینے سے انکار کام جاری رکھنے پر اسرار پرنسپل سیکریٹی ٹو سی ایم نے وزیراعلا پرویز الہی کی منظوری سے وفاقی حکومت کو نئے آئی جی پنجاب کی تائناتی کے لیے تین نام بھیج بائے ہیں پینل میں ایڈیشنل آئی جی فیاض احمد دیف، ایڈیشنل آئی جی آمد زلفکار اور ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر کے نام تجبیز کیے گئے ہیں خط نے کہا گیا ہے کہ اس پینل میں سے ایک افسر کو پنجاب پولیس کا سرورا مقرر کیا جائے اس سے پہلے پنجاب حکومت نے چھے نومیمبر کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو خط لکھ کر آئی جی فیصل شاہکار کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے تھے مراسلہ میں کہا گیا تھا کہ سانیہ وزیرباد میں فیصل شاہکار کی کارکردگی مایوس کن رہی پنجاب کا بھی فیصل شاہکار کی پرفارمنس پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے فیصل شاہکار خود بھی پنجاب میں مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کر چکے ہیں اس لیے وفاق ان کی خدمات واپس لے دوسری طرف وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کا مطالبہ یہ اکثر مسترد کرتے ہوئے فیصل شاہکار کو بطور آئی جی کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب کی خدمات واپس لینے سے مطالبہ کوئی معاملہ زیر غور نہیں گورنر پنجاب بلیغو رحمان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے حالات بہتر نہ ہوئے تو گورنر راج لگانے کا آئینی حق رکھتے ہیں کچھ دن پہلے گورنر ہاؤس پر حملہ کیا گیا مرکزی گیٹ بھلانگنے کی کوشش کی گئی حالات ہاتھ سے نکلے تو آئینی حق استعمال کیا جائے گا وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے گورنر ہاؤس کے باہر گیٹ کو دھکیل کے دھکے دے کے توڑ کے کریش کر کے اندر داخل ہونے کی کوششیں کی جانا ٹائر جلا کر گیٹ کو جلانا اس کے ساتھ لگا کے اندر آگ پھینکنا پتھراؤ کرنا گیٹ کے اوپر چڑھ کے پراوس کر کے اندر آنے کی کوشش کرنا یہ جگہ سائی کا موقع بنا کہ یہاں پہ اس حد تک قریب لوگ آئے اور اس کی ہم نے ان رائٹنگ بھی اور زبانی بھی ان کو متوجہ بھی کیا اور اپنی نرازگی کا اظہار بھی کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا گورنر راج جو ہے وہ اگر ایک آئینی آپشن بہرحال آئین میں موجود ہے اور گورنر راج جو ہے اگر وہ بہت زیادہ انتشار ہو بہت زیادہ امن و امان کا مسئلہ ہو تو اس میں ضرور اس کا ایک طریقہ کار ہے تو آئین میں اسی لئے موجود ہے کہ وہ لگایا جا سکتا ہے تذکرہ وزیراعاصم شہباز شریف کا جن کا کہنا ہے کہ بحالیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والے نقصانات کا ازالہ کوپ ٹوئنٹی سیون کے انچاسمی سپیشل آئیز ٹریننگ پروگرام کے افسران نے ملاقات کی ترجمان وزیراعاصم سندھ کے مطابق ملاقات میں چیف سیکریٹی آئی جی پولیس سمیت دیگر افسر بوجود تھے وزیراعاصم نے کہا کہ یہ ملاقاتیں نئے پولیس افسدان کی تربیتی دورے کا حصہ ہیں سندھ حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کر دی سبائی کابینہ سرکولیشن سمبلی کے ذریعے ترمیم کی منظوری لے لی گئی مہکمہ بلدیات کی سفارشات پر شک چونتیس میں ترمیم کی سرکولیشن سمبلی منظور کی گئی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی شک چونتیس کے تحت ایک سو بیس دن میں بلدیاتی الیکشن کرائے جانے تھے مہکمہ داخلہ سندھ اور پولیس ریپورٹ کے مطابق موجودہ حالات بلدیاتی الیکشن کے لیے ساسگار نہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولیس کی مطلوبہ تعداد دستیاب نہیں عالمی آئیڈیاز نمائش اور کرونا ویکسینیشن کے لیے بھی پولیس فورس تائنات ہے سوئی صدرن نے سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس تقریباً نوے فیصد مہنگی کرنے کی درخواست اکرا میں جبا کر دی سماعت 21 نومبر کو کراچی میں ہوگی سوئی صدرن کی روہ مالی سال کے لیے گیس چھ سو سرسٹھ روپے فی ایم ایم بی ٹیو مہنگی کرنے کی درخواست دی ہے اکرا نے سندھ اور بلوچستان میں گیس نوے فیصد مہنگی کرنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی سوئی صدرن کا ٹیرف 692 سے بڑھ کر 1369 ایم ایم بی ٹیو ہو جائے گا سوئی صدرن کو 184 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے خام تیل کی قیمت بڑھنے کے باعث ملکی گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے روپے کی قدر میں کمی کے باعث بھی سارفین پر بوجھ پڑھے گا ملک میں ڈینگی کے بار جاری ہیں پنجاب میں ڈینگی سے مزید جار جبکہ خیبر پختونخواہ میں ایک مریض جانبہک ہو گیا مہک میں صحت پنجاب کے مطابق اس عشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں 183 مریض ریپورٹ ہوئے جبکہ پنجاب میں ڈینگی سے جانبہک افراد کی تعداد 34 ہو گئی دوسری طرف خیبر پختونخواہ میں مزید ایک مریض کے جانبہک ہونے کے بعد تعداد 17 ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ میں ڈینگی کے مجموعی مریضوں کی تعداد 20,235 تک پہنچ گئی بلوچستان میں بھی ڈینگی کے مزید 18 کیسے سامنے آئے صوبے میں رواز سال مجموعی طور پر 4949 مریض ریپورٹ ہوئے کوئٹہ اور گردونواہ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور گیس پریشر بھی کم ہو گیا مہک میں موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں تیسرے روز بھی تیز ہواوں کے بعد موصلہ دھار بارش شروع ہونے سے سردی بڑھ گئی کچھ لاکھ پشین کلاسیف اللہ زیارت ہرنائی دکی اور دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی ہے کوئٹہ میں بارش کے بعد بیشتر علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے اور پچھلی خائب ہونے سے شہریوں کو دشباری کا سامنا کرنا پڑا